میں تمہیں شیر خان کے لشکروں کا سپاہ سالار اور اس کا بیٹا بننے پر تہے دل سے مبارک بات دیتا ہوں سائب خان میرے بیٹے جس وقت روحتاس کے راجہ ہرکریشن نے مجھے پیغام بھیجا تھا کہ میں تمہارے تاقب میں جاؤں تو اس نے یہ بھی پیغام بھیجا تھا کہ جب شیر خان سے سائب خان کو رہائی ملے تو اسے کہنا کہ وہ مجھے ضرور ملے راجہ ہرکریشن نے ابھی تک وہیں پر پڑاؤ کر رکھا ہے لہٰذا تم پہلے سیدھے راجہ ہرکریشن کے پاس جاؤ اس کے بعد وہاں سفارے ہو کر اپنے قبیلے میں آنا اتنی دیر تک میں اور مقرب خان دونوں تمہارا سارا سامان سمیٹ چکے ہوں گے پھر تم اپنے بھائی کے ساتھ شیر خان کے پڑاؤ میں آ جانا سائب خان نے اس سے اتفاق کیا پھر وہ تینوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور انہیں ایڑ لگا کر سرپٹ دوڑا دیا اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا سائب خان روحتاس کے راجہ ہرکریشن کے پڑاؤ میں داخل ہوا پڑاؤ دریائے کرم ناسا اور دریائے سون کے درمیانی کوہستانی سلسلے کا فنر تھا جس میں گھنہ جنگل تھا اور یہ دونوں دریائے دریائے گنگا کے معاون بنتے تھے پڑاؤ کے اندر اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے سائب خان راجہ ہرکریشن کے محل نمہ خیمے کے سامنے آن رکا گھوڑے سے وہ اترا اور خیمے سے باہر جو محافظ بہرہ دے رہا تھا اس سے کہنے لگا مجھے راجہ نے طلب کیا ہے تمہیں شاید اس کی اطلاع ہو اس پر وہ محافظ کہنے لگا مجھے اس کی اطلاع نہیں پر تم جا سکتے ہو اس لیے کہ تمہارے آنے جانے پر کوئی پابندی آئید نہیں سائب خان نے اس کا شکریہ ادا کیا پھر وہ خیمے میں داخل ہوا سامنے والے کمرے ہی میں اس نے دیکھا کہ راجہ ہرکریشن اور اس کی بیٹی راج گماری گنگا دونوں باہم بیٹھے گفتگو کر رہے تھے جو ہی سائب خان داخل ہوا گنگا نے پہلے اپنا مو دوسری طرف پھیر لیا پھر اپنی جگہ سے اٹھی اور غصے میں انتہائی بیزاری سے پیر پٹختی ہوئی وہ خیمے کے دوسرے کمرے میں چلی گئی اپنی بیٹی کی اس حرکت کو دیکھتے ہوئے راجہ ہرکریشن کسی قدر فکرمند سا ہوا پھر اس نے اپنے آپ پر ضبط کیا اور ہاتھ کے اشارے سے خالی نشست کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا سائب خان آؤ بیٹھو تم رک کیوں گئے ہو میں نے فدائی خان کو پیغام بھیجوایا تھا کہ وہ تمہیں ضرور میرے پاس بھیجے کہو جب تمہیں شیر خان کے لشکری پکڑ کر لے گئے تو تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا جواب میں سائب خان نے مسکراتے ہوئے کہا دیکھ راجہ شاید آپ کو یہ خبر ہو گئی ہوگی کہ جنگل میں میں نے شیر شاہ سوری کے چند مسلح جوانوں کے ہاتھوں تمہاری بیٹی گنگا کی جان اور عزت بشائی اس پر ہرکریشن نے فوراں بات کٹی دیکھ سائب خان میرے بیٹے تمہیں یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں مجھے پہلے ہی بتا چل چکا ہے کہ تم نے گنگا کی عزت بشائی اور اس کے بعد جنگل سے تمہیں شیر خان کے لشکری پکڑ کر لے گئے اور اگر تم یہاں تک پہنچ جاتے تو میں یقیناً تمہاری حفاظت کرتا کہو تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوا سائب خان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا دیکھ راجہ جب مجھے شیر خان کے پاس لے جایا گیا تب اس نے میرے ساتھ خوب انصاف کیا اس نے میرے اس کام کی تعریف کی کہ میں نے ایک لڑکی کی عزت اور جان بچائیں دوسرے یہ کہ اس نے اپنے دو سالاروں سے میرا مقابلہ کرایا یہ سالار حیبت خان اور برہمجیت ہیں حیبت خان سے میرا جسمانی قوت میں مقابلہ ہوا میں نے اسے چت کر دیا برہمجیت سے تیغزنی میں میرا مقابلہ ہوا میں نے دونوں مقابلے جیت لئے جب میں نے حیبت خان سے جسمانی قوت کا مقابلہ جیتا تو شیر خان نے مجھے اپنے لشکر کا سالہ ریالہ مقرر کیا اور جب میں نے اس کے دوسرے سالار برہمجیت سے تیغزنی کا مقابلہ جیتا تب شیر خان نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا اب میں شیر خان کا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے لشکروں کا سالاریالہ بھی ہوں اس سے اجازت لے کر آیا ہوں کہ خانہ بدوش قبیلے سے میں اپنا سامان لے کر آؤں اس کے بعد مستقل طور پر اس کے لشکر میں شامل ہو جاؤں گا پھر فدائی خان نے مجھے بتایا کہ آپ نے مجھے طلب کیا تھا شاید آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے اس پر ہرکریشن اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا کہنے لگا تم تھوڑی دیر بیٹھو میں آتا ہوں اس کے ساتھ ہی ہرکریشن اس کمرے میں داخل ہوا جس میں تھوڑی دیر پہلے راجگماری گنگا گئی تھی ساہب خان نے سنا ساتھ والے کمرے میں راجہ ہرکریشن اور اس کی بیٹی راجگماری نے گفتگو شروع کی لہٰذا ساہب خان خمتن گوش ہو گیا اور ان کی گفتگو سننے کی کوشش کرنے لگا گفتگو کا آغاز ہرکریشن نے کیا اس نے اپنی راجگماری گنگا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گنگا میری بیٹی میری پتری میں چاہتا ہوں تو ساہب خان سے اپنے غیر مناسب الفاظ اور سلوک کی معافی مانگے اس نے تجھ پر احسان کیا ہے تیری پت تیری لاج تیری زندگی تیری جان کی اس نے حفاظت کی ہے اور جواب میں تُو نے اسے دھدکار دیا دیکھ بیٹی اس وقت وہ ہمارے خیمے میں موجود ہے میں چاہوں گا کہ تُو اس سے معافی مانگ لے اپنے غیر مناسب روئیے کی اس پر راجگماری نے بری طرح چڑھتے ہوئے اور بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا پتا جی آپ چاہتے ہیں کہ میں اس ساہب خان جیسے مسلمان ابھاگی لوبی لالچی اور اشب سے اپنے روئیے پر شما کی بکشہ مانگوں میں ایک ریاست کی راجگماری ہوں اور وہ ایک معمولی لومنیاں پکڑنے والا نربھاگی پینج پاجی اور پشو انسان ہے میں بھلا اس سے معافی کی بھیگ کیوں مانگوں وہ ایک نیچ ذات کا انسان ہے اور اونچی ذات والوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ نیچ ذات والوں سے شما کی بکشہ مانگتے پھریں اس پر راجہ ہرکریشن نے فوراں مداخلت کی دیکھ میری پتری دھرم ہرگز یہ ودیہ اور تعلیم نہیں دیتا کہ انسان میں اونچ نیچ کا تصور ہو ذات بات یہ سارا سلسلہ ان برہمنوں کا خود ساختہ ہے دھرم اس کی اجازت نہیں دیتا بیٹے اس نے تیری پت تیری لاج بچائی ہے اور تجھے اس سے برا لباؤ اور سلوک کر کے اپنے آپ کو مجرم بنانے کی کیا ضرورت ہے اس پر راجگماری گنگا پھر بول پڑی پتا جی آپ مجھے نامناسب لباؤ اور سلوک پر اس سے شما طلب کرنے کی ہدایت دے رہے ہیں کل کو آپ یہ بھی کہیں گے کہ میں اس سے پریم کروں اور اس کی پریم قویتہ بنوں پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ میں داسی بن کر ہمیشہ کے لیے اس کی سیوے دار بن جاؤں میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی اس پر ہمارے پہلے ہی بہت احسان ہیں وہ لومڑیوں کی کھالیں یہاں لاتا رہا ہے اور ہم اسے اس کا مو مانگا معافضہ دیتے رہے ہیں کبھی اس کے ساتھ سودا یا بددیانتی نہیں کی لہٰذا ہمارے اس پر پہلے ہی احسان بہت ہیں وہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے پلتا ہے لہٰذا میں اس سے معافی نہیں مانگوں گی اس پر راجہ ہرکش پھر کہنے لگا دیکھ پتری اگر شیر خان کے سپاہی تجھے اٹھا کر لے جاتے اور تجھے بے پت بے لاج کر دے تھے تو سوچ تیرے باپ تیرے خاندان تیری ریاست کے پلے کیا رہتا میں کہتا ہوں دیکھ وہ محسن مربی ہے اس سے شما کی بکشا ماں اس پر گنگا تنگ آ کر کہنے لگی آپ یہی رکھیں میں اس سے اپنا حساب بے باگ کرتی ہوں پھر گنگا نے خیمے کے اسی کمرے سے نقدی کی ایک تھیلی لی پھر وہ اس کمرے میں گئی جہاں صاحب خان بیٹھا ہوا تھا اس نے نقدی کی وہ تھیلی صاحب خان کی گود میں پھینکتی پھر نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا دیکھ لومنیا پکڑنے والے خانہ بدوش قبیلے کے نیچ گولام تو نے شیر خان کے مسلح جوانوں کے ہاتھوں جو میری پت میری لاج کی حفاظت کی یہ اس کا معاوضہ اس کا انام ہے راج کماری گنگا کے ان الفاظ پر صاحب خان غصے میں اٹھ کھڑا ہوا نقدی کی تھیلی جو گنگا نے اس کی گود میں پھینکی تھی وہ اس نے اٹھائی اور زور سے گنگا کے موں پر دے ماری گنگا صاحب خان سے ایسے سلوک کی توقع تک نہیں رکھتی تھی اس کا رنگ پیلا زرد ہو کر رہ گیا زمین پر گری ہوئی نقدی کی تھیلی اس نے اٹھا لی پھر وہ غزبناکی اور غصے میں صاحب خان سے کوئی بدکلامی کرنا ہی چاہتی تھی کہ این اسی لمحے راجہ ہرکریشن بھی اس کمرے میں داخل ہوا اور گنگا سے کہنے لگا کہ دیکھ میری پتری تو جا اب میں صاحب خان سے خود گفتگو کر لیتا ہوں ناغواری سے گنگا پاؤں پٹکتی ہوئی دوسرے کمرے کی طرف چلی گئی جب ہرکریشن صاحب خان کے پاس بیٹھ گیا اس نے اپنی راجگماری گنگا کے ناروہ رویے کی معافی مانگی اس کے بعد بڑے رازدارانہ انداز میں وہ صاحب خان سے گفتگو کرنے لگا تھوڑی دیر تک دونوں اکٹھے بیٹھے رہے پھر صاحب خان وہاں سے نکل گیا صاحب خان کے جانے کے بعد راجہ ہرکریشن اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کمرے میں گیا جس میں راجگماری گنگا ابھی تک غصے کی حالت میں کھڑی تھی ہرکریشن اس کے قریب آیا بڑے پیار بڑے محبت میں گنگا کو اس نے اپنے ساتھ لپٹایا پھر بڑی پدرانہ شفقت میں کہنے لگا گنگا میری پتری دیکھ اب تو غصہ تھوک دے میں نے تیرے معاملے میں ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے اس پر گنگا نے غور سے اپنے باپ ہرکریشن کی طرف دیکھا پھر پوچھا کہ پتا جی کیسا فیصلہ ہرکریشن کہنے لگا دیکھ بیٹی یہاں سے جانے کے بعد میں تیرے سوئمبر کا انتظام کروں گا ایک انوکھے انداز میں تیرا سوئمبر رچایا جائے گا اور جو اس سوئمبر میں کامیاب رہے گا میں اسی سے تمہیں بیادوں گا سوئمبر میں آس پاس کی ریاستوں کے راج کماروں اپنی ریاست کے عام سرماؤں کو بھی حصہ لینے کی اجازت ہوگی کیا تو میری اس تجویز سے اتفاق کرتی ہے اپنے باپ ہرکریشن کے ان الفاظ پر گنگا خوش ہو گئی پھر ہلکی ہلکی مسکراہت میں کہنے لگی پتا جی میں آپ کی اس تجویز سے اتفاق کرتی ہوں جو بھی یہ سوئمبر جیتے گا میں اس کا جیون ساتھی بنتے ہوئے فخر محسوس کروں گی راج کماری کا یہ جواب سن کر ہرکریشن بھی خوش ہو گیا پھر وہ کہنے لگا کہ اب میری پتری تو آرام کر میں پڑاؤ کا چکر لگا کر آتا ہوں اس کے ساتھ ہی ہرکریشن خیمے سے نکل گیا ادھر سائب خان ہرکریشن کے خیمے سے نکل کر خانہ بدوش خبیلے میں آیا وہاں اس نے اپنا سامان سمیٹا اپنے بھائی مقرب خان کے ساتھ وہاں سے نکلا اور مستقل طور پر وہ شیر خان کے لشکر میں سالارِ آلہ کی حیثیت سے شامل ہو گیا شیر خان یعنی شیر شاہ سوری دریائے گنگا اور دریائے کرم ناسا کے سنگم پر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے بڑی فکرمندی سے ہمایوں کے لشکر کا منتظر تھا ہمایوں ایک جرار لشکر کے ساتھ شیر شاہ سوری کی سرکوبی کے لیے پیش قدمی کر رہا تھا اور ہر صورت میں وہ شیر شاہ سے بہار کا علاقہ واپس لینے پر طلا ہوا تھا لیکن اس دوران ایک عجیب و غریب اور انوکھا انقلاب رنوما ہوا جس کی بنا پر شیر شاہ سوری کی طرف پیش قدمی ترک کر کے ہمایوں کو آگرہ کی طرف واپس جانا پڑا وہ اس طرح کے گزشتہ کئی سالوں سے گجرات کا حکمران بہادر شاہ مغل سلطنت کو تباہ و برباد کر کے ہندوستان میں ختم کرنے کے درپے تھا اور عجیب و غریب منصوبے بنا رہا تھا بہادر شاہ گجرات کے تخت پر پندرہ سو چھبیس ہیسوی میں جلبہ افروز ہوا تھا وہ پہلا ہندوستانی حکمران تھا جس نے بابر کی پانی پت اور کنو کی لڑائیوں سے فنون حرب کا سبق سیکھا تھا پھر اس نے اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے کے لیے ترکوں اور مغلوں کی طرز پر اپنی فوج کی تنظیم اثر نو کی اور ایک محیب اور محلک توبخانہ مرتب کیا اس کام کے لیے اس نے قسطنطنیہ سے ترک سنا اور توبچی منگوائے اس کے علاوہ اس نے ڈیو کے پرتگالیوں سے توپ اور گولہ بارود بھی حاصل کیا بہادر شاہ کی اس نئی منظم فوج نے اپنے ہندوستانی مخالفین پر فاقیت حاصل کرنا شروع کر دی تھی اس نو تنظیم یافتہ فوج کی موجودگی سے اس نے تقریباً آٹھ سال کے اندر ایک مدد مقابل سلطنت تعمیر کر لی اور وہ ہندوستان میں شہنشاہی کے لیے بابر اور ہمایوں سے بازی لے جانے کے لیے گامزن ہونے لگا لیکن وہ اتنا ہوشیار تھا کہ اس نے اپنا مدعہ بابر اور ہمایوں سے پوشیدہ رکھا اور اس کو یعنی ہمایوں کو اپنی سیاسی تدبر سے اتنا ہی ظاہر ہونے دیا کہ وہ مغلوں کے دارہ اقتدار کے باہر ہی سلطنت کی توصیح میں مصروف ہے جس وقت ہمایوں شیرشاہ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے پیش قدمی کر رہا تھا اس وقت تک گجرات کے بادشاہ بہادر شاہ کا فرمان جنوب میں خاندیش سے اجر نگر تک قابل اطاعت تھا شمال میں سندھ کے ارغون حکمران خلیج کچھ کے پار اس کے خوف سے لرزہ برندام تھے مشرق کے جانب وہ بابر اور ہمایوں سے بھی بازی لے گیا تھا اس نے مالوہ اور راجبتانہ کے بیابان اور جنگلوں میں بھی اپنا سکہ بٹھا دیا مالوہ میں اس نے مالوہ کے نو دولتے لیکن حشیار حکمران منگو خان اور فقادر خان کو اپنی طرف ملا لیا تھا اور راجبتانہ میں اس نے مختلف راجاؤں کے درمیان باہمی بغض حسد اور کینا اور رنجش کا بیج بو کر اپنا فائدہ اٹھایا راجبتانہ میں ناغور اور اجمیر کے بانسوار وڈونگر پر تک اور الود اور عبود سے بوندی اور لتھمبور تک کوئی حکمران ایسا نہ تھا جو بہادر شاہ کی حکم دولی کی تاب لاسکے میوار کی خودمختاری بہادر شاہ کے جارہانہ حملوں کے سامنے تقریبا نگوں اور خمیدہ تھی پندرہ سو تینتی سی اسوی سے قبل ہی گجرات کی فاتح فوجیں مالوہ سے گزرتی ہوئی ہندیل کھنڈ تک پہنچ چکی تھی کتا کلامی یہ کہ جس طرح پانی پت کی جنگ کے بعد بابر کے لیے رانس سانگا بہت بڑا خطرہ ثابت ہوا تھا اس سے بدر جہاں زیادہ بہادر شاہ کی روز افضل طاقت اور قوت مغلوں کے لیے خوف کا باعث بنی ہوئی تھی پھر بھی ہمایوں اپنی سادہ لوہی سے یہ سمجھ بیٹھا کہ بہادر شاہ غیر مسلموں سے جنگ کر کے ایک طرح سے اسلام کی اشاعت کر رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ کہ جس وقت ہمایوں شیرشاہ سوری کے خلاف حرکت میں آنے کے متعلق سوچ رہا تھا بہادر شاہ نے چطوڑ پر حملہ کر دیا یہ حملہ اس وقت ہوا جب ہمایوں شیرشاہ کی طرف کوچ کر رہا تھا چنانچہ بہادر شاہ کو ہمایوں کی غیر موجودگی میں موقع مل گیا کہ وہ چطوڑ کی رانی کرم دھتی جو رانس سانگا کی بیوی تھی اور مہاراجہ بکرم جیت جو ان دنوں نابالغ تھا اس کی ماں تھی اسے زیر کر کے اپنی سلطنت میں توسی کرے جب گجرات کی فوج نے رانی کرم وطی پر دباؤ ڈالا تو اس نے ہمایوں کے پاس ایک سفیر بھیجا اور امداد کی درخواست کی لیکن ہمایوں اس موقع پر کوئی خاطرخواہ جواب نہ دے سکا اس لیے کہ ان دنوں وہ اپنے لشکر کے ساتھ شیرشاہ سوری کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا اور ہر صورت میں وہ سب سے پہلے شیرشاہ سوری کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کرنے کا تہیہ کیا ہوئے تھا یہ سارے حالات بہادر شاہ کے لیے بڑے سودمند ثابت ہوئے تاہم پھر بھی بہادر شاہ علل اعلان مغلیہ حکومت سے اتنا ہی محتاط تھا جتنا کہ شیرخان دونوں پر بادشاہی طاقت کا روب داری تھا چطور کی رانی کرم وطی پر حملہ آور ہونے کے ساتھ تھی گجرات کے حکمران بہادر شاہ نے اپنے کچھ سفیر سوداگروں کے بھیس میں شیرشاہ سوری کی طرف روانہ کیے اور شیرشاہ سوری کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ دونوں مل کر مغلیہ سلطنت کے خلاف جہاد کریں مشرق سے شیرشاہ حملہ کرے اور مغرب سے گجرات کی فاج آگرہ اور دلی پر فاج کشی کرے جو سفیر سوداگروں کے بھیس میں بہادر شاہ نے شیرشاہ کی طرف روانہ کیے تھے ان کے ہاتھ ایک خاصی بڑی رقم بھی بہادر شاہ نے شیرشاہ کے لیے بھیجوائی تھی اور اسے اپنے ساتھ ملانے کی دعوت دی تھی شیرشاہ سوری بڑا عقل مند بڑا دور اندیش حکمران تھا اس نے بہادر شاہ کے سفیروں سے روپیہ تو وصول کر لیا اور نہ جانے کے لیے بہانہ بنا دیا اور پھر یہ عام دستور ہے کہ جو لوگ روپیہ پیسہ لیتے ہیں وہ ان لوگوں سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کی جیبوں میں روپیہ انڈیلتے ہیں دراصل اس موقع پر شیرشاہ سوری نہیں چاہتا تھا کہ بہادر شاہ کے دام سیاست میں پھنس کر خامخہ وہ مغلوں سے جنگ کا وبال اپنے سر پر لادے شیرشاہ سوری اس وقت دراصل اس موقع کی تاق میں تھا کہ بہادر شاہ کی حرکتوں سے ہمائیوں کی توجہ شیرشاہ سے ہٹ جائے تو کچھ وقفہ مل جائے تاکہ اس عرصے میں وہ اپنی تیاریوں میں مزید مستحکم اور مضبوط ہو سکے یوں حالات ایک طرح سے شیرشاہ سوری ہی کی حق میں کروٹ لے رہے تھے گجرات کا حکمران بہادر شاہ ایک تو ہمائیوں کو بیش قیمت توفے اور محبت آمیز خطوط بھیج کر دھوکہ دے رہا تھا اور دوسری جانب راجبتانہ کی سرحد پر فوجوں کا اجتماع کر رہا تھا شاید اس کا ارادہ چطوڑ پر حملہ کرنے کا تھا چطوڑ کی رانی کرموتی نے جب بہادر شاہ کے خلاف ہمائیوں سے مدد طلب کی اور ہمائیوں کی طرف سے کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملا تو بہادر شاہ کے حوصلے اور زیادہ بڑھ گئے لہٰذا اس نے اپنے ایک سالار تاتار خان کو ایک بہت بڑا لشکر دے کر پنجاب کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ پنجاب کی طرف سے مغلوں کے مرکزی شہر دہلی کے خلاف مرچہ بندی شروع کرتے دنیا کی تاریخ میں ہمائیوں جیسا سادہ لو انسان جس کو دوست اور دشمن آسانی سے دھوکہ دے سکے آج تک تخت نشین نہ ہوا ہوگا اس نے ان تکلیف دے حالات میں شیرشا سوری کے خلاف بنگال اور بہار کے خلاف حرکت میں آنے کا مصمم ارادہ کیے رکھا پر وہ گجرات کے خطرناک حکمران بہادر شاہ جیسے دشمن کے منصوبوں کو نہ سمجھ سکا ہمائیوں اپنے جرار لشکر کے ساتھ شیرشا سوری کی طرف مسلسل پیش قدمی کر رہا تھا کہ اچانک ایک ایسی تبدیلی رونما ہوئی جس نے ہمائیوں کو چونکا کے رکھ دیا ہمائیوں کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گجرات کے حکمران بہادر شاہ نے جو اپنے صفحہ سالار تاتار خان کو لشکر دے کر مغلوں کی سلطنت پر ضرب لگانے کے لیے روانہ کیا تھا وہ تاتار خان کی گرم جوشی اور جلدبازی نے سارا کھیل بگاڑ کر رکھ دیا آہستہ آہستہ دھیمے انداز میں کام کرنے کی بجائے تاتار خان بڑی گرم جوشی سے مغلوں کے گھڑ آگرہ پر ٹوٹ پڑا ہمائیوں کو چونکہ باہر سے کسی قوت کے آگرہ پر حملہ آور ہونے کا خطرہ نہ تھا لہذا یہاں اس نے حفاظت کا کوئی خاص انتظام نہیں کیا ہوا تھا چنانچہ بہادر شاہ کے سبہ سالار تاتار خان نے اپنے لشکر کے ساتھ آگرہ کے گرد و نواہ کے علاقے میں مغلوں کو خوب رونگا دور دور تک اس نے تباہی مچائی اور مغل سلطنت میں ایک طرح سے اس نے خوف و حراس پھیلا کر رکھ دیا یہ خبر ہمائیوں کو اس وقت ملی جب وہ اپنے لشکر کے ساتھ کالپی نام کے ایک قصبے کے باہر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا جب اسے یہ سنسنی خیز خبر ملی تو اس نے شیرشاہ کی طرف پیش قدمی روک دی فوراں اس نے اپنے لشکر کا ایک حصہ الہدہ کر کے اپنے بھائی اسکری مرزا کی کمانداری میں دیا اور اسے تاتار خان کی گوشمالی کے لیے روانہ کیا ہمائیوں جانتا تھا کہ بہادر شاہ خاصا طاقتور حکمران ہے لہٰذا اس کی گوشمالی میں بھی ہمائیوں بڑا محتاط تھا وہ بہادر شاہ سے اعلانیا بگاڑ نہیں کرنا شاہتا تھا چنانچہ اس نے کالپی سے بہادر شاہ کو ایک خط لکھا جس میں تاتار خان کی حرکت کی سخت شکایت کی اس کے علاوہ اس نے آگرہ کی طرف اپنے بھائی اسکری مرزا کے پیچھے پیچھے اپنے باقی لشکر کے ساتھ آگرہ کی طرف رخ کیا تاکہ بہادر شاہ کے ساتھ بگڑی بات بنا کر شہر شاہ کے خلاف بنگال اور بہار کی مہم پر جانے کے لیے تیار ہو جائے ہمائیوں کا بھائی اسکری مرزا بہادر خان کے سالار تاتار خان کی اس حرکت پر انتہائی برافوختہ اور غزبناک تھا لہٰذا وہ تاتار خان پر اچانک بڑی غزبناکی میں حملہ آور ہوا تاتار خان کے لشکر کی حالت اس وقت بڑی بے ترطیب تھی بہت سے افغان اور مقامی لوگ مال غنیمت کے لالش میں تاتار خان کی فوج میں شامل ہو گئے تھے چنانچہ جیسے ہی مغل لشکر نے مرزا اسکری کی کمانداری میں تاتار خان پر حملہ کیا تو تاتار خان کے کرائے کے یہ سارے لشکری بھاگ گئے اس سے تاتار خان کے باقاعدہ لشکر پر بھی برا اثر پڑا بہرحال مندرائیل کے مقام پر جو آگرہ کے ظلے میں واقع ہے بہادر شاہ کے سالار تاتار خان اور ہمایوں کے بھائی اسکری مرزا کے درمیان بڑی ہولناک جنگ ہوئی اس جنگ میں اسکری مرزا نے تاتار خان کو بدترین شکست دی اور تاتار خان کی گردن اتار دی گئی ان دنوں گجرات کے حکمران بہادر شاہ نے چتوڑ کا محاصرہ کر رکھا تھا بہادر شاہ کو جب خبر ملی کہ اس کے سالار تاتار خان کو شکست ہوئی ہے اور تاتار خان جنگ میں مارا گیا ہے اور یہ کہ ہمایوں شیر خان کی طرف پیش قدمی کر کے آگرہ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے تو بہادر شاہ بڑا خوف زدہ ہوا اس نے چتوڑ کا محاصرہ تو جاری رکھا بہرحال اس نے ہمایوں کو اس کے احتجاجی خط کا جواب دیا یہ خط ہمایوں کو آگرہ میں موصول ہوا اس میں بہادر خان نے تاتار خان کے فیل کی ذمہ داری سے صاف انکار کر دیا تھا ہمایوں پر اس خط کا بہت ہی اچھا اثر پڑا اس کے بعد ہمایوں اور بہادر شاہ کے درمیان خطوں کے تابت ہوتی رہی ہر طرف سے ایک دوسرے کو تین تین خط لکھے گئے اور جواب دیے گئے بہادر شاہ نے اپنے خدود میں ہمایوں کی خدبینی کو اکسایا اسے محافظ دین بتایا اور مذہب و شریعت کے نام پر اس سے یہ اپیل کی کہ کم از کم چتوڑ کی مہم کے دوران جو ایک قسم سے جہاد تھا اس میں دستندازی نہ کرے ادھر خود ہمایوں چونکہ شیرشاہ سوری کے خلاف حرکت میں آنے کا خواہش مند تھا لہٰذا اس نے بہادر شاہ کی طرف چندہ توجہ نہ دی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہادر شاہ نے اپنی سیاسی چالوں سے اپنے آپ کو ہمایوں کی گرفت سے آزاد کرا لیا اس طرح گجرات کے حکمران بہادر شاہ کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد ہمایوں نے اپنے لشکر کے ساتھ آگرہ سے باہر باغ زرفشہ میں قیام کیا شیرشاہ سوری کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے اس نے آگرہ سے کوچ کیا ساتھی ساتھ اس نے حاکم بنگال سلطان محمود کی طرف قاسد بھیجوائے کہ وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ تیار رہے تاکہ شیرشاہ سوری کے خلاف وہ بھی اس کی کارروائیوں میں شامل ہو سکے رہتاس کے راجہ ہرکریشن نے دور و نزدیک کے سارے راجاؤں میں اپنی بیٹی راجگماری گنگا کے سوئمبر کے لیے منادی کرا دی تھی سوئمبر کے لیے یہ شرط رکھی گئی تھی کہ دو دو ہفتے کے وقفے کے بعد تین بار سوئمبر رچایا جائے گا اور جو سورما اور نوجوان لگتار تین بار سوئمبر جیتے گا وہی راجگماری گنگا کا جیون ساتھی بنے گا جس روز سوئمبر کا پہلا موقع تھا اس روز قلع رہتاس کے باہر میلے جیسا سما تھا بے شمار انگنت لوگ جمع تھے رہتاس کی ریاست کے اندر سے بھی بہت سے سورما اس سوئمبر میں حصہ لینے کے لیے پہنچ چکے تھے جبکہ آس پاس کے راجاؤں میں سے رائے سین کے راجہ پون کا بیٹا سامل داس میوار کے راجہ سنگرام سنگھ کا بیٹا سورج مل اور کلنجر کے راجہ بیر سنگھ بندیلہ کا بیٹا سور داس بھی اس سوئمبر میں حصہ لے رہے تھے